خواتین و حضرات آج ہم آپ کے سامنے اس قررہ ارزی کے سب سے خوبصورت رشتے پر بات کریں گے ایسا رشتہ جس کو اس کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا جی ہاں ہم بات کریں گے نکاح کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں گے کہ آج کل کے نوجوان شادی کرنے سے گھبراتے کیوں ہیں لیکن اسے پہلے کہ ہم اس خوبصورت رشتے کی بابت گفتگو کریں اور آپ کو اس کے اثار و رمو سے آگاہ کریں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام اپ ڈیٹ سے آگاہ رہیں اور ایسی ہی انفرمیٹی ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں دوستو نکاح عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دو چیزوں کا اپس میں اس طرح ملنا کہ ایک جان ہو جائے لغت میں اس کی مثال ہے جیسے نیند آنکھوں میں جذب ہو کے آنکھ بن جاتی ہے اور بارش کا پانی مٹی میں جذب ہو کے مٹی بن جاتا ہے دو زندگیوں کا اپس میں اس طرح جڑنا کہ ایک ہو جائیں نکاح کہلاتا ہے دوستو اسلام میں نکاح کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور والدین کو تنبیح کی گئی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے بچوں کی شادیاں کراؤ تاکہ وہ بدفعلی اور بدچلینی سے بلکل محفوظ رہیں لیکن آج کل کے دور میں والدین کی تو خواہش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد اپنے بچوں کی شادیاں کروائیں لیکن آج کل کے نوجوان ہی شادی کرنے سے خوف زدہ ہیں اور اس کے بہت سارے محرکات ہیں جس کے حوالے سے آج ہی اس ویڈیو میں بابد گفتگو کریں گے دوستو اگر ہم اپنے دینے اسلام کی بات کریں تو اسلام جہاں میاں بیوی کے رشتے کی خوبصورتی بیان کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ تمام ایسے راستوں سے سختی سے منع کرتا ہے جو حرام کی طرف لے کر جاتے ہیں اور گھرے لوں نہ چاکی کی بڑی وجہ بھی یہی اقدامات بنتے ہیں دوستو شادی کرنا ہر انسان کی خواہش ہے لیکن اس کے بعد کچھ مسائل ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ اس کے نام سے ڈر بھی لگنے لگتا ہے آئیے آپ کو چند ایسی وجوہات بتاتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ شادی کرنے سے ڈرتے ہیں آزادی چھن جانے کا ڈر شادی سے قبل ہر انسان اپنی مرضی سے جیتا ہے جو دل میں آتی ہے کرتا ہے اور جہاں چاہے جاتا ہے لیکن شادی کے بعد یہ تمام آیاشیاں ختم ہو جاتی ہیں اور آپ کے جیون ساتھی کا کہنا ہوتا ہے کہ اب آپ اس کے ساتھ رہیں اور جائیں میں دنیا دیکھنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کے خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا دیکھیں مختلف مقامات کی سیر کو جائیں لیکن اگر شادی ہو گئی تو پھر یہ تمام خواہشات پوری نہیں ہو سکیں گی اور آپ کے جیون ساتھی کی خواہش ہوگی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہی جائے کریئر زیادہ اہم ہے کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ان کا کریئر زیادہ اہم ہے اور شادی کر کے وہ کسی بھی ایسے جنجٹ میں پھنسنا نہیں چاہتے جس سے ان کا کریئر خراب ہو اور ان کی ترقی رکھ جائے زندگی انجوائے کرنا دوستو ہر انسان اپنی زندگی انجوائے کرنا چاہتا ہے دوستوں کے ساتھ باہر جائیں تو دیر ہونا ایک عام سی بات ہے لیکن اگر شادی ہوئی تو اس طرح کے مزے کہاں ہوں گے بیوی کہے گی ہر حال میں شام تک گھر پہنچو ورنہ اچھا نہیں ہوگا اس کی یہ دھمکی کام کر جائے گی اور آپ کا تمام مزہ ہی غارت ہو جائے گا غیر ضروری خواہشات کچھ لوگ بہت ہی غیر ضروری اور غیر حقیقی خواہشات رکھتے ہیں کچھ تو لالچ کی وجہ سے اچھی جگہ شادی ہی نہیں کرتے اور ان کا دل ہوتا ہے کہ جس سے شادی ہو بہت امیر ہو لیکن ایسے لوگوں کو کون سمجھائے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا بلکہ پیار ایک ایسی چیز ہے جو زندگی کو کامیاب بناتی ہے کوئی ڈھنگ کا جوڑا والدین کی جانب سے بچوں پر دبا ہوتا ہے کہ اب شادی کر لو لیکن نوجوانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا آئے جو ان کی زندگی میں حقیقی بہار لائے وہ کسی ڈھنگ کے رشتے کی تلاش میں ہوتے ہیں لیکن والدین چاہتے ہیں کہ بس شادی ہو جائے معاشی مسائل دوستو کچھ لوگ اپنے معاشی مسائل کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر ابھی ایسے حالات ہیں تو نہ جانے شادی کے بعد کیا بنے گی بھروسے کا فقدان کچھ لوگ اپنے جیون ساتھی پر بھروسہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور اپنی شکی طبیعت کی وجہ سے شادی سے دھور بھاگتے ہیں زندگی بور ہو جائے گی تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی بور ہو جائے گی اور تمام مزہ کافور ہو جائے گا اس لئے بہتر ہے شادی نہ کی جائے دوستو والدین کی جانب سے بچوں پر دباؤ ہوتا ہے کہ اب شادی کر لو لیکن نوجوان کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا آئے جو ان کی زندگی میں حقیقی بہار لائے وہ کسی دھنگ کے رشتے کی تلاش میں ہوتے ہیں لیکن والدین چاہتے ہیں کہ بس شادی ہو جائے غیر ضروری خواہشات بھی ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی اور لوگ بہت ہی غیر ضروری اور غیر حقیقی خواہشات رکھتے ہیں دوستو یہ تو تمام تر وہ باتیں تھیں جس کی وجہ سے آج کل کے نوجوان شادی سے خوف کھاتے ہیں لیکن اگر حقیقت کی بات کی جائے تو شادی کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار بے شک آپسی پیار محبت ایک دوسرے کو سمجھنے پر ہی ہے اور اس میں اولاد بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے لیکن ایک بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ عورت ہر حال میں اپنا رشتہ بنائے رکھنا چاہتی ہے ہر طرح کی سختی تنگی جھیل کر بھی وہ چاہتی ہے کس کا گھر بنا رہے کچھ اس لیے کہ اللہ نے عورت کا خمیر ایسی مٹی سے بنایا ہے جس میں وفا مرد کی نسبت کہیں زیادہ ہوتی ہے اور کچھ اس لیے بھی کہ اس کو مرد کی نسبت زمانے کا زیادہ خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے سو شادی کی کامیابی میں عورت کا ہاتھ مرد کی نسبت زیادہ ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ صرف عورت ہی گھر بسانے کے اہل ہے بلکہ مرد کا بھی اس میں بھرپور ہاتھ ہوتا ہے لیکن اللہ نے مرد کا خمیر ایسی مٹی سے بنایا ہے اور ایسی مٹی سے اٹھایا ہے جس میں اس کو ہر دم نئے جہان چھاننے کا شوق اکثر برباد کر دیتا ہے نہ صرف اس کو بلکہ اس سے جڑے ہر رشتے کو اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ بعض اوقات بچے بھی مرد کے پاؤں کی زنجیر نہیں بن پاتے اور وہ ایک نئی دنیا بسانے کے لیے پرانے رشتے ختم کرنے میں ایک پل نہیں لگا دا بعد میں چاہے پچتاوے ہی کیوں نہ مقدر ہو جائیں اور جو مرد و عورت اس رشتے کی حقیقت جانتے ہیں وہ اس کو نبھانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور کامیاب بھی رہتے ہیں اور بہت سے کامیاب رشتے کے پیچھے محض اولاد ہوتی ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی دو دلوں کے درمیان پل کا کام کرتی ہے بیشتر شادیاں کامیاب اور خوشحال ہونے کے باوجود شدید تناؤ کا شکار رہتی ہیں لیکن لوگ اولاد کی خاطر ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے معاشرے میں اپنا بھرم قائم رکھتے ہیں اور ان میں اکثریت ان کی ہوتی ہے جنہوں نے اپنی مرضی سے والدین کی مخالفت کے باوجود رشتہ جوڑا ہوتا ہے تب کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کے برداشت کیا جائے دنیا میں اسی فیصد لف میریج ناکام ہو جاتی ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ خوابوں کی دنیا اور مسنوعی پن ہے لڑکی شادی کے بعد یہی بات ذہن میں رکھ کر آتی ہے کہ لڑکا جس طرح شادی سے پہلے میرے گن گاتا تھا اسی طرح شادی کے بعد بھی گاتا رہے گا لیکن چونکہ یہ جذبہ جلدی مانت پڑ جاتا ہے اس لئے لڑکی کو یہ ناغوار گزرتا ہے کہ وہ اس کی بیجہ تعریف نہیں کرتا اور لڑکے پر سے جب جذباتی دور کم ہونے لگتے ہیں تو اس میں وہ خامیہ بھی لڑکی میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو لڑکی میں سیرے سے ہوتی ہی نہیں ہے لیکن گھر والوں کی پہلے ناسننے والا اپنے گھر والوں کی آنکھوں سے ہی دیکھنا اور سننا شروع کر دیتا ہے تو اور انجام بل آخر رشتے کی ناکامی کی صورت میں ہوتا ہے حالانکہ شادی میں بعض توقعات بلکل واجب ہوتی ہیں مثال کے طور پر ساتھی کی طرف سے محبت توجہ اور حمایت کی توقع کرنا معقول ہے لیکن جو قدم گھر والوں کو ناراض کر کے اٹھا لیا جاتا ہے تو اس میں لڑکا بعد میں ہر حال میں گھر والوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی تگو دو میں لگ جاتا ہے کہ اب مزید ان کی کوئی شکایت نہ ہو بس اسی چکر میں لڑکی پر وہ دور آتا ہے جب شدید صبر و برداشت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن افسوس وہ تو آج کل مفقود ہی ہو کر رہ گیا ہے میری ناکس رائے تو یہ ہے کہ شادی کے معاملات کو والدین پر بھروسہ کرتے ہو ان پر چھوڑ دیا جائے تو اللہ کے ساتھ ساتھ ماباب بھی خوش ہو جاتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی اللہ خوشیوں بھری زندگی دکھائے گا جو اللہ کے رضا میں راضی ہوا اس نے سب پالیا اور جس نے ماباب کو راضی رکھا اس نے گویا رب کو بھی راضی کر لیا دوستو اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کو ایک بات سمجھ آئی ہوگی کہ گھرم والدین کی خوشی کو مندنظر رکھتے ہوئے ان کی ہاں میں ہاں ملیں تو ہماری زندگی کامیاب گزر سکتی ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے والدین جب ہمارے لئے کوئی فیصلہ کرتے ہیں کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے لیتے ہیں چونکہ ہمارے والدین کا تجربہ ہم سے بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان میں لوگوں کی پہچان بھی نوجوانوں کے نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے تو جب بھی والدین کئی پر رشتہ لینے جاتے ہیں ان کو ان لوگوں اور ان خاندان کے حوالے سے پہچان ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہی وہ کوئی فیصلہ لیتے ہیں اور جب وہ فیصلہ آپ والدین کی رضا مندی سے لیتے ہیں تو والدین ہمیشہ آپ کی سائیڈ پر کھڑے رہتے ہیں اور مشکل وقت میں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے لیکن اگر آپ والدین کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو آپ تنہا رہ جاتے ہیں اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ مسائل درپیش آتے ہیں تو والدین کا یہی کہنے ہوتا ہے کہ آپ نے خود کیا تھا اب خود ہی بکتیں ہم سے کسی قسم کے رائے کی توقع نہ رکھیں تو دوستو شادی میں کامیابی اور ناکامی جو سب سے اہم کردار ہوتا ہے وہ میاں بیوی کا ہی ہوتا ہے اور اس میں کوئی دوسرا شخص کسی طرح سے بھی عمل دخل نہیں کر سکتا پس ضرورت اس عمر کی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو پیار محبت دیں ایک دوسرے کو ٹرست دیں اعتبار دیں خوشی خوشی رہیں چھوٹی چھوٹی خوشیں ایک دوسرے کو دیتے رہیں اور ایک دوسرے کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں اور اپنا جو شادی شدہ اور اپنا جو نکاح کا رشتہ ہے اس کو برقرار رکھنے کی ہر بھرپور کوشش کریں کیونکہ خدا نہ خاصتہ طلاق کی نوبت آگئی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ناپسند طلاق کو فرمایا ہے اس سے نہ صرف میاں بیوی تنہا ہو جاتے ہیں بلکہ جو سب سے زیادہ سفر کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی اولاد ہوتی ہے اور وہ کسی صورت یہ دیکھنے یا یہ سننے کو راضی نہیں ہوتی کہ ان کے والدین کے درمیان ایسی تلخیاں پیدا ہو جائیں جس سے ان کے والدین کو اکیلا رہنا پڑ جائے اور بچوں کے لیے سب سے مشکل ڈیسیشن ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین میں سے کس کو چوز کرتے ہیں اور کس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں تو دوستو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ شادی سے گھبرانے کے بجائے اپنے والدین کی رضا میں رضا ملاتے ہوئے اگر آپ شادی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر ضرور برکت ڈالے گا اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی نکاح بہت پسندیدہ عمل ہے اور اس کی بہت زیادہ تعقید کی گئی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے لہذا نکاح سے ڈرنے کے بجائے اگر اس کا انیشیٹیو لیا جائے اور اپنے بیوی اور بیوی اپنے خوان کو خوش رکھنے کی کوشش کرے تو یہ بہت پیارا رشتہ ہے جو کہ آپ کی ساری زندگی قائم رہتا ہے اور میاں بیوی ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں اور ایک دوسرے کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا بلکل نہ بھولیے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا نیز اس کو سوشل میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے خاندان والوں کے ساتھ اور اپنے ریلیٹیفز کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کے بٹن پہ کلک کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہمارے چینل کے مستقل سبسکرائبر بن جائیں اور ایسے ہی اچھی اور انفرمیٹی ویڈیوز سے آپ آگاہ ہوتے رہیں اس سے نہ صرف آپ کی علم میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ کی دین شناسی اور علم شناسی کا بھی باعث بنے گا دوستو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کریں دیجئے اجازت اللہ حافظ